دوستو آج ہم بات کریں گے کتھارسس کے بارے میں جو کہ ارستو کا نظریہ ہے دوستو کتھارسس ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنے دبے ہوئے شدید جذبات و احساسات کا کسی صورت میں اظہار کر کے ذہنی سکون تطہیر اور تجدید حاصل کرتا ہے اگر انسان کتھارسس نہ کرے تو اس کے اندر دبے ہوئے جذبات و احساسات غصے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اگر یہ غصہ کسی بھی صورت نہ نکلے تو یہ انسان کا خود پر نکلتا ہے اس کے نتیجے میں انسان کسی نہ کسی نفسیاتی عارضے کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسانی معاشرے میں غصہ پریشانی دکھ اور ذہنی دباؤ بڑھنے لگتا ہے دوستو جب ہم مختلف موقعوں پر اپنے محسوسات کا ٹھیک طرح سے اظہار نہیں کر پاتے تو ہم ذہنی تناو کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ نامکمل اور ادھورے محسوسات میں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں ہر انسان کی مزاج میں کتھارسس کا انداز ہوتا ہے یہ انسان پر ہے کہ وہ تلاش کرے کہ وہ کون سا کام یا طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ کتھارسس کر کے سکون حاصل کر سکتا ہے علمیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ ان کے کتھارسس کا طریقہ کیا ہے انسان کتھارسس کے ذریعے اندر کے غبار کو نکال دیتا ہے تو اس کے اندر زندگی خوشی سے گزارنے کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے اپنے اردگرد کے ماہو سے پیار کرنے لگتا ہے کائنات کی رانائیوں سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے ہمیں اپنے ذہنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ذہنی صحت براہ راست جسمانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے ذہنی تناؤ اور بے سکونی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنے اندر مصبت اور منفی محسوسات کو دباتے ہیں اور اپنے میں ان کو لے کر چلتے ہیں ان میں برسو پرانی عداوتیں پشتاوے محرومیاں نفرتیں اور شکوے جمع کیے رکھتے ہیں یہ عذیت اور دبے ہوئے احساسات زندگی کی خوشی اور اتمنان چھین لیتے ہیں اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقت دیں اپنے ایسے جذبات اور سوچ کو منطقی انجام تک پہنچائیں اب ہم بات کریں گے کتھارسز کے کچھ طریقوں کے بارے میں نمبر ایک جذبات کا ہمیشہ کھل کر اظہار کریں کچھ دل میں نہ رکھیں اچھے انداز اور الفاظ کے ساتھ ہر قسم کے جذبات کا اظہار کیا جا سکتا ہے شاعری کریں نصر لکھیں افسانے لکھیں یا تعمیری پیغامات لکھیں نمبر تین پینٹنگ کریں نمبر چار سپورٹس میں حصہ لیں اپنی پسند کے کھیل سے دل ہلکا ہوتا ہے نمبر پانچ کتابیں پڑھیں ڈاکومنٹریز دیکھیں دلچسپ علم سے مستفید ہوں نمبر چھے کسی فلاہی کام میں حصہ لیں معاشرے کو کچھ دیں اپنے ملک کے لئے کچھ کریں اپنے اللہ کے لئے کچھ کریں مخلوق کو فائدہ پہنچائیں نمبر سات مراقبہ کریں اس سے دل کو رہت اور وجدان ملتا ہے جذبات کلیر ہوتے ہیں نمبر آٹھ روزانہ سب لوگوں کو ماف کر کے سوایا کریں اس سے لا شعور کی نئی راہیں کھلتی ہیں نمبر نو اپنے اللہ کے سامنے اظہار کیا کریں شکایت کریں گفتگو کریں اور اس کے بعد دل صاف کر لیں اور جب اللہ کو معاملہ دے دیا تو خود بیس سے نکل جائیں اگر آپ کو یہ سب کچھ کرنے میں دکت محسوس ہو رہی ہے تو حاصل کریں کسی ماہر نفسیات کے سامنے کتاسز کریں اور اپنے دل اور لا شعور میں سالوں پرانے دیئے جذبات کا اظہار کر کے اپنی ذہنی صحت اچھی کریں اور اپنی صلاحیتیں بحال کر کر کھل کر جینا سیکھیں کیونکہ آپ کے لا شعور کا تناؤ نہ صرف آپ کی بلکہ آپ سے منسلک لوگوں کی زندگی کو بھی متاثر کر رہا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ